ویلکم تو آل ویورز گائیڈنس اینڈ کانسلنگ بھائی رانہ علی ایٹس یوٹیوب چینل ناظرین اس سے پہلے بہت زیادہ ہم لیکچرز جو کیٹڈ کالجز کے حوالے سے آئی ایس اس وی کے حوالے سے کر چکے ہیں اور بہت زیادہ لیکچرز ایسے تھے جو پیٹس کے اوپر میں نے کیے کہ آپ اپنے پیٹس کو کیسے رکھ سکتے ہیں اور ان سے کیسے بینیفٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے یہ ہمارا پرڈیوسرز کے بارے میں ہے جو پلانٹس ہیں اور آپ نے اپنے جو گھر کے باہر آپ کی جگہ ہے جو ملکی آپ اس کو کہہ لیں کہ کامن یوز میں بازار آپ کا آجاتا ان فرنٹ آف یور ہاؤس جو آپ کی جگہ ہے آپ وہ بے شک نیبر ہوں آپ کا اپنا گھر ہو یعنی یہاں تک آپ اس کو بیوٹی فائی کر سکتے ہیں تو ہم مختلف چیزوں سے گھروں کو بیوٹی فائی کرتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریکٹیکلی وہ بیوٹی فائی کرتے ہیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں کو پیڈیوسرز کے ساتھ پلانٹس کے ساتھ اگر آپ ان کو بیوٹی فائی کرتے ہیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا انویشن ہے انویویٹیو آئیڈیا ہے کہ آپ کیسے جو پیڈیوسرز ہیں کیسے جو پلانٹس ہیں وہ کیسے کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہماری لائف میں اگر یہ پلانٹس ہوئی نہ پودے ہوتے ہی نہ پرڈیوسرز ہوتے نہ تو اندازہ کریں آپ کہاں سے ہمیں آکسیجن ملتی کہاں سے ہمیں فوڈ ملتی اور کیسے یہ لائف اس ارث کرسٹ پہ کیسے پوسیبل تھی آپ کو یہ میرے بلکل گھر کا یہ باہر ایریا میں آج یہ ڈیسائیڈ کیا یہ اپنی بیٹی کے ساتھ فادیا رانہ کے ساتھ جو کہ اس وقت مووی بنا رہی ہے اور ہنس بھی رہی ہے انجائی بھی کر رہی ہے اور اس کو یہ آئیڈیا بڑا پسانت ہے کہ ہم جو ڈرائنگ روم کے اندر یا ہم روف کے اوپر جو ہم لیکچرز اپنے ڈیلیوری کرتے ہیں اس سے کافی لوگوں کو آپ کہلیں کہ انکرج وہ ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ یہاں اس انڈ پہ اس سٹریٹ کے اوپر یہ تین بھی رہے ہیں ابھی بھی اس میں کچھ گندے سے پلاٹ مجھے نظر آ رہے ہیں یا پسانے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ حد تک ان لوگوں کو انکرج بھی کیا ہے اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لیمن پلاٹ ہے یہ ایک تو یہ بیوٹی فائی بھی کہہ رہا ہے گھر کو اور دوسرا یہ لیمن اس کو کبھی بھی نہیں ختم ہویا اب دیکھیں اس کو ہر وقت یہ بھرا رہتا ہے اور ہائیڈرڈ ہے ہر وقت لوگ بھی جو محلے کے لوگ ہیں وہ انجائے کرتے ہیں اور کسی کو کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ یعنی تقریباً through out the year یعنی تقریباً مجھے دو سال ہو گئے یہاں اور یہ میں نے گھر خریدہ ہاں اور میں نے یہ آئیڈیا یہاں پہ شروع کیا کہ یہ ہے کہ یہ پوردوں کے ساتھ کیوں نہیں ہم گھراؤں کو بیوٹی فائی کے لیے یہ ہر وقت بھرا رہتا ہے اور اسی طرح اس پودے کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں فلاورنگ جو پلانٹ ہے اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو فریگرنس بھی اس کی ہوگی اور یہاں پہ ایک اور ہائیڈرڈ پلانٹ ہے ہائیڈرڈ پلانٹ کو دیکھیں تو یہ بلکل چھوٹا سہی ہے اس نے فلاورنگ مطلب اس کو یہ کھولوں پہ جا رہا ہے اس کی یہ خوبصورت ہوگی یہ وہ جو بلک پپر ہے جس کو ہم کالی مرچ کہتے ہیں اور میں آپ کو یہ پورے گھروں کا حج بتاؤں گا کہ کیسے ان سب لوگ انکرج ہوئے ہیں کیسے انہوں نے مدر خوبصورتی کی ہے اسی طرح آپ آئیں تو یہ میں آپ کو پورا ایک پلانٹ دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ اس کو خوبصورت کر سکتے ہیں یہ ہمارے حجی صاحب ہیں انہوں نے کافی اس پر ایفرٹس کی ہیں سعودیہ میں ہوتے ہیں انہوں نے آج کل یہ آئے ہوئے ماشاءاللہ اور رانا کیسر ان کا نام ہے آپ دیکھ لیں یہ پلاڑ جو ہے کیسے خوبصورت انہوں نے اس پر محنت کی ہے پورا پہلے یہ اس کی چانچ دوباری کی پھر یہ گھاس لگایا اور پھر یہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ انکل کو لے ذرا مووی میں تو یہ رانا کیسر صاحب ہیں سعودیہ میں ہوتے ہیں اور دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں نیبر بھی ہیں تو آپ ان کی ایفرٹس کو ذرا دیکھیں کہ یہ کیسے خوبصورت مطلب بھی انہوں نے کیا اور محول میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں انہوں نے مطلب پہ یہ روز فلاور ہے آپ روز کا آپ دیکھیں کہ یہ روز فلاور ہے بکردہ کھول لگے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے یہ ایک خوبصورتی کے لحاظ سے یہ بڑا پودا ہے اور اس سیڈ پہ ہے اور اس سیڈ پہ اس کو بھی لو مووی میں یہ دیکھیں کہ ایسے چھتری بنا رہا ہے اور اسی طرح یہ بھی پودا انہوں نے خود یہ کٹنگ کی ہیں اور مطلب بھی خوبصورتی مطلب انہوں نے وہ مالی بھی ایک ہوں لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ یہ خود وہ کام کر رہے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں وہ شتوت اور بقیدہ یہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ذرا تھوڑا کلوز پہ لے لو اس کو یہ شتوت دیکھیں بقیدہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اندازہ اور یہ جو رات کی رانی جو مجھے لگ رہا ہے یہ وہ والا پودا ہے اسی طرح آپ دیکھتے جائیں یہ خوبصورتی ہیں انہوں نے یہ جو بیک والی جو دیوار ہے اس کے ساتھ یہ کچھ پودے لگے میں انہوں کو آئیڈیا دیا تھا کہ کٹنگ کریں انہوں نے کہا کہ وہ فینسنگ کے لیے ہے تو وہ فینسنگ اس سے بھی خوبصورتی بھی ہوتی اور اسی طرح آپ اس سائیڈ پہ بھی دیکھیں انہوں نے اس محول کو پہلے یہاں بینچ بھی رکھوائے ہوئے تھے اور یہ پورا ایک اگر آپ کو یہ کیمرے میں پورا پادیا رانا آپ کو دکھا رہی ہے اگر ہم میں سے آپ دیکھیں جو بیالوجی پڑھنے والے ہیں پڑھانے والے ہیں زوالوجی کو پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں اور خاص طور پر جو باٹنی ہیں باٹنی پہ جو بڑے بڑے ہمارے پروفیسرز ہیں بڑے جو بچیاں بچیاں جی اتنے اتنے نمبر جی بیالوجی میں وہ ساری چیزیں اچھی ہیں مارکس بھی ہونے چاہیے لیکن اگر وہ جو آپ نالج گین کر رہے ہیں اس کا آپ کے اردگرد اس کا کوئی اثر نہیں نظر آرہا آپ کو کوئی مطلب بھی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ رانا کیسر صاحب اپنے ہاتھ سے دیکھیں تین چار لاکھ باہر سے وہ کمار ہیں اس کے باوجود دیکھیں یہ شوقی بات ہوتی ہے یہ وہ چیز نہیں ہوتی ہے انہوں سمتہ دیجئے بقیدہ نائٹ کے لیے لائٹنگ کا پورا وہ ہے تو یہ ہے کہ how you can beautify the environment how you can contribute towards the environment اور یہ آپ کی باٹنی نظر آرہی یہ ہے وہ practical باٹنی جو لوگ اس پہ contribute کرتے ہیں محول کے اندر otherwise جو باٹنی زیادہ تر تھیری کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا شاید وہ مارکس کے حد تک تو ٹھیک ہے یا وہ بڑے بڑے لیکچرز تو ہم دے سکتے ہیں لیکن اس کے محول کے ساتھ مل وہ باٹنی جو صرف کلاس کے اندر ہے جو وہاں تک ہے تیچنگ کی حد تک ہے وہ باٹنی محول کو کیا کر رہی ہے مطلب ہے محول کے اندر آپ نے contribute نہیں کیا پودے لگائے ہی نہیں ہیں تو کاربن ڈائیک سائیڈ اب دیکھیں یہ پودے دو آپ کے ان آرگینک چیزیں لے رہے ہیں جس میں کاربن ڈائیک سائیڈ آ واتر ہے اس کو یوز کر کے سن لائٹ کو ٹرپ کرتا ہے جو کلورو فیلا جو اور بھی ڈیفرنٹ قسم کے پیگمنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک لائف جو ملے فوتو سنتیسز کا پروسس سے یہ پودے کرتے ہیں تو کاربن ڈائیک سائیڈ ہم جو ہماری ویسٹ آور کاربن ڈائیک سائیڈ اس ویسٹ کو پودے یوز کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کیسے لائف سائیکل چل رہا ہے کہ وہ پرڈیوسرز ہیں ہم کنزومرز ہیں اس سے آپ اپنے محول کو بیوٹی فائی کریں اور خوبصورتی لائیں یہ میں نے آپ کو پورا یہ پلاڈ دکھایا بلکل سنٹر پر بھی ایک یہ پودا لگا ہوا اب یہ بڑا ہوگا تو بڑی یہ ایک مطلب بھی خوبصورتی آ سکتی تو یہ میں آج ہمارا آئیڈیا تھا ہمارا یہ لیکچرز تھا کہ جو گائیڈنس اور کاؤنسلنگ بائی رانہ علی آن یوٹیوب چینل تو وہاں سے ہم کیوں نہ ایسی چیزیں آؤٹڈور پہ لے جائیں کہ جہاں پہ آپ انجائے کر سکیں اور اس کا کو فائدہ ہو جو بچے ہیں بچے ان کے اندر کے انکوریجمنٹ آئے ان کو ایک چیز ملے جس سے وہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں ایسی کریں جو ہال کے لئے بڑا ضروری ہوتی ہیں تو میں تینکیو کروں گا فادیا رانہ کا شی کنٹریبیوٹڈ اپلوڈنگ دس ویڈیو اور یہ پوری فوٹوگرافی جو اس نے مووی بنائی ہے جو ساری اس نے بنائی ہے اور شی لائک مائی آئیڈیا ون آئی ڈسکس بڈھار اور امید ہے کہ انشاءاللہ تمام لوگ اس پہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ جی وہ ملے کے باس مووی ہے جی اپلوڈ میں نے کر دی ہے جی اس کو آپ وہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں یہ اپ ٹو جو لیکن فائدہ ضرور اٹھائیں یہ چونکہ ہماری یہ جو انسٹیٹوٹ ہے جو اکیڈمی ہے رہنما اکیڈمی اس میں اس کا نام چینج کر دی ہے اس کو ہم نے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بھائی رانہ علی کے نام پہ کر دیا جائے ایڈ دا ریٹ رانہ علی 4563 کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی موجود ہیں جو کیٹڈ کولجز والے بچے ہیں جو ہمارے آئی ایس اس بی والے بچے ہیں ان کو انٹیکٹ رہنا چاہیے اور وہ بہت زیادہ ان کی فائدے کی چیزیں اس میں لیکچرز ڈیلیور ہو رہے ہیں جو فارن کنٹری میں پاکستان کے علاوہ جو فیملیز ہیں ان کے وہ بچے شوق رکھتے ہیں کہ وہ کیٹڈ کولجز میں آئیں آئی ایس اس بی کے آرمیڈ فورسز میں آفیسرز بنیں تو وہ ضرور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ چیز آپ کو بڑی پساند آئی ہوگی اور آپ اس کو پریکٹیکلی اپنے محول کے اوپر یہ آپ کے دھروں کے باہر جگہ ہے یہ تھوڑی جگہ ہے میں نے چھت کے اوپر بھی لیکچرز دیئے تھے کہ آپ کیسے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو اس پہ میں نے لیکچرز اپلوڈ بھی کی ہیں تو تھینکیو ٹو آل آشرا ملکو یہ دیکھوٹو آپ نے ہیٹایا آپ لوگوں کو اس کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے